بیٹی کی عمر صرف بارہ سال ہے لیکن ماں جبرن اس کی شادی کرانے پر اتارو تھی بارہ سال کی بیٹی کا ویوہ کرنے کے لئے پتا بھی راضی نہیں تھا باوجود ماں نے اپنی مرضی سے لڑکا دیکھ لیا اور شادی تیہ کر دی شادی کے لئے براتیوں کے ساتھ دولہا بھی آ گیا اس بیچ پڑوسیوں نے حمد بھرا فیصلہ لیا لڑکی کے زندگی برباد ہوتے دیکھ کر انہوں نے اس کے خبر پولس کو دے دی اس کے بعد پولس تورنٹ موقع پر پہنچی پولس کے پہنچتے ہی شادی کے لئے آیا دولہا اور اس کے ساتھ آئے سارے براتی تورنٹ رفو چکر ہو گئے پٹنا زلے کا یہ ماملہ ہے کوتو والی تھانے کے پولس کے پریاس یا دارت گنج جھگی میں رہنے والی بارہ سال کی لڑکی کا نکاح رکھوا دیا گیا نابالے کی ماں انیس سال کے یوبک سے اپنی بیٹی کا نکاح کر آنے جارہی تھی لیکن پولس کی پہنچنے پر لڑکا پکش فرار ہو گیا بعد میں لڑکی کے پریوار والوں کی کاؤنسلنگ کی گئی جس کے بعد وہ نکاح نہیں کرنے پر راضی ہوئے بتایا جا رہا ہے مہیلا نے نابالک بیٹی کا نکاح موسی کے بیٹے ستے کر دیا تھا پتا اور نابالک نکاح کا ویروت کا رہے تھے بابجد اس کی ماں جبرن شادی کر آنے چاہتی تھی موسیقی شریف بیار شریف کا ہے بیتیا جی لگتا ہے آپ لوگ کہاں کے رہنے والے ہیں بیتیا کے بیتیا کی جانا بات کے ہم کو خور ملی ہم لوگ ترانت وہاں پہنچے کتوالی تھانا کے بھی ایسے چوز وہاں موجود تھے وہاں ہم لوگ ان کے مدر فادر کو سمجھائے کانسلنگ کیے بچی کو سانتنا دیے ان سے بات کیے وہ بہت ڈڑی ہوئی تھی اور ایسا نہیں لگتا ہے کہ اس کی مدر کو کچھ گلٹ ہے تو لازٹ لی ہم لوگ اس کو تھانا لائے ہیں ابھی یہاں پہ بیان درج کریں گے پوچھتاچ کریں گے پھر سے ایک بار سمجھائیں گے بچی چودہ سال کی بتا رہی ہے لیکن ہم کو نہیں لگتا ہے کہ چودہ سال کی ہے بارہ بارہ تیرہ سال کی ہوگی بچی بہت چھوٹی اومڑ ہے یہ آدالت گنج کے پاس جھوگی جھوپڑی ہے وہاں کا ماملہ ہے اس یوگ سے شادی ہوئی تھی اس کے عمر کتنے بتا ہے اس یوگ کا آدھار کارڈ ہم نے دیکھا ہے اس آدھار کارڈ کے حساب سے وہ اٹھارہ سال کا ہے دو ہزار تین اس کا ڈیٹ آب برٹ دکھا رہا ہے اس آدھار سے وہ اٹھارہ سال کا ہے لڑکی سے آپ نے پوچھتا جب ہی کی اس کا کچھ بتا ہے لڑکی نے کی لڑکا کس طرح سے مارتا پیٹ پتہ تھا لڑکی بتائی ہے کہ لڑکا دواب بناتا تھا شادی کے دواب بناتا تھا اس کی مدر بھی بناتی تھی ہم پٹنا صدر میں ہیں ہم وہاں سانکھے کی پتہ دکھا رہی ہیں